موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم آپ سکتے ہیں میں محمد نظیر و آپ سکتے ہیں لیکچرز فیزکس سوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے سم امپورٹنٹ فیچرز سم امپورٹنٹ کریکٹریسٹکس سمپل ہرمانک موشن پریویس لیکچرز میں ہم نے کلاس ٹین فیزکس کے ریویس لیکچرز میں ہم نے سمپل ہرمانک موشن امپورٹنٹ سمپل ہرمانک موشن پڑھے مپورٹنٹ سمپل ہرمانک موشن اور تری امپورٹنٹ سمپل ہرمانک موشن نمبر این موشن اپ ماس اٹیجتو اینلیسٹک سپرنگ نمبر ایو موشن اپ سمپل پینڈولم نمبر ایوشن اپ نام تری بال اینڈ بول سسٹم اب ہم کچھ ایسی خصوصیات لکھ رہے ہیں جو سمپل ہرمانک موشن میں پائی جاتی ہے ان سارے مثالوں میں ان خصوصیت کے پڑھنے سے یہ بہت ہی اہم خصوصیت ہے ان کے پڑھنے سے وہ ٹاپکس اور بھی کلیر ہو جائیں گے وہ ٹاپکس اور بھی آسان ہو جائیں گے سمجھنے آپ کو جب آپ یہ خصوصیت پڑھیں گے سمپل ہرمانک موشن کے تو سٹارٹ کرتے ہیں سم امپورٹنٹ فیچرز آف سمپل ہرمانک موشن انویچ نمبر ون ہے سمپل ہرمانک موشن آپ کی انویچ نمبر ون ہے سمپل ہرمانک موشن میں ایک جسم مین پوزیشن کے عیرد گیرد وائبریٹری موشن پرفرام کرے گا ایک عبجکٹ ایک جسم سمپل ہرمانک موشن تب ہی پرفرام کرتا ہے جب وہ وائبریشن کرے گا اگر کوئی باڈی وائبریٹ نہیں ہو رہا اس میں وائبریشن نہیں پیدا ہو رہی تو وہ پھر سمپل ہرمانک موشن بھی پرفارم نہیں کرے گا تو سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ وہ باڈی خواہو آبجیکٹ ماس اٹیج تو ان الاسٹک سپرنگ ہو خواہو آبجیکٹ باب آب دی پنڈولم ہو خواہو آبجیکٹ بال ان دی بول ہو یہ ان تینوں کیسز میں یہ باڈی ویبریٹری موشن پرفارم کرے گا تب ہی وہ سمپل ہرمانک موشن پرفارم کرے گا اب دوسری خاصیت اس ویبریٹری موشن کے دوران جب یہ ویبریٹری موشن پرفارم کرے گا اس ویبریٹری موشن کے دوران ایکسیلریشن ویلی بی ڈائریکلی پروپورشنل تور دیسپلیسمنٹ ایکسیلریشن اور دیسپلیسمنٹ ہمیشہ ڈائریکلی پروپورشنل ہوں گے اگر ہم اس باڈی کو اس طرف اس کو ڈسپلیسمنٹ دے رہے ہیں ڈسپلیسمنٹ تورڈ دی رائیٹ اور پھر اس کو ریلیس کرتے ہیں تو اس میں اس طرف ڈورڈ لیفٹ ایکسیلریشن پیدا ہوگا اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کو ڈسپلیس کر رہے ہیں لیکن ڈسپلیسمنٹ کم ہے یہاں تک ہے یہاں تک تو پھر یہ ایکسیلریٹ ہوگا ڈورڈ دی مین پوزیشن مگر وہ ایکسیلریشن بھی کم ہوگی لیکن اگر ہم اس کو زیادہ ڈسپلیس کریں گے اور پھر ریلیس کرتے ہیں تو پھر اس میں زیادہ ایکسیلریشن پیدا ہوگی پھر اس کی ویلیسٹی زیادہ بڑے گی ونیڈ موز تورڈ دی مین پوزیشن تو سیکنڈ نمبر کریکٹریسٹک یہ ہے کہ ان سیمپل ہرمانک موشن ایکسیلریشن پروڈیوز ان دی ویبریٹنگ باڈی ایت اس ڈائریک بی پروپورشن تو ایکسیلریشن پر مین پوزیشن نمبر تری ان سیمپل ہرمانک موشن ایکسیلریشن ایس اپوزٹ ان ڈائریکشن تو دیسپلیسمنٹ اور اس کو پھر ریلیس کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ہم اس مین پوزیشن سے باڈی کو اس طرف ڈسپلیس کر رہے ہیں توارڈ دی رائٹ اور اس کو پھر ریلیس کرتے ہیں دین ایکسیلریشن ایس پروڈیوز ان دیس ڈائریکشن توارڈ دی مین پوزیشن توارڈ دی لپ اگر ہم اس بارڈی کو اس طرف ڈسپلیس کر رہے ہیں دنوں کیسے میں ایکسیلرےشن اور ڈسپلیسمنٹ کا ڈریکشن اپوزٹ ہے اگر اس پوائنٹ پر ہم اس باڈی کو ریلیس کرتے ہیں تو مین پوزیشن کی طرف اس کی ویلاسٹی بڑھے گی جس کی وجہ سے اس میں ایکسیلیریشن پیدا ہوگا اگر یہ اس ایکسٹریم پوزیشن کی طرف آ رہا ہے تو پھر اس کی ویلاسٹی کم ہوتی جائے گی اس کی ویلاسٹی گٹے گی لیکن ایکسیلیریشن پھر بھی مین پوزیشن کی طرف ہوگا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس جانب ڈیسیلیریشن پیدا ہو رہا ہے ڈیسیلیریشن مینز نیگیٹیو ایکسیلیریشن now why this ایکسیلیریشن is نیگیٹیو because here the direction of velocity is toward the extreme position while the direction of acceleration is toward the mean position تو ہم تیسری خاصیت میں لگتے ہیں کہ یہ ایکسیلیریشن ہمیشہ ہی مین پوزیشن ہی کی طرف ہوگا سیمپل ہرمانک موشن میں number four in simple harmonic motion velocity of the vibrating body is maximum at the mean position and is zero at the extreme position آپ دیکھیں سیمپل ہرمانک موشن میں extreme positions پر جب ہم یہاں سے اس body کو ڈسپلیس کر کے یہاں پر ریلیس کریں گے تو یہاں پر اس کی velocity zero کے برابر ہوگی یہ extreme position ہے extreme position پر velocity zero کے برابر ہوگی جب ہم یہاں پر اس کو ریلیس کریں گے تو اس کی velocity بڑھتی جائے گی اور اس mean position پر اس کی velocity maximum ہوگی تو اس کی velocity mean position پر maximum ہوگی اور دونوں extreme position پر سیمپل ہرمانک اسیلیٹر کی velocity zero کے برابر ہوگی minimum ہوگی کتنی minimum zero کے برابر ہوگی اب اور خاصیات پڑھتے ہیں اس کے نمبر 5 آپ دیکھیں in simple harmonic motion the kinetic energy of the vibrating body is maximum at the mean position and minimum at the extreme position kinetic energy چونکہ half emv square کے برابر ہے اس میں velocity حصہ لے رہی ہے اسی وجہ سے چونکہ velocity mean position پر maximum ہے اور extreme position پر zero کے برابر ہے اسی وجہ سے kinetic energy بھی mean position پر maximum ہوگی اور extreme position پر minimum ہوگی اسی طرح in simple harmonic motion the potential energy of the vibrating body is maximum at the extreme position and minimum at the mean position potential energy extreme position پر maximum ہوگی اور mean position پر یہ minimum ہوگی کیوں کیونکہ جب ہم اس بارڈی کو displace کر رہے ہیں toward the extreme position we work done in doing so this work done is converted into potential energy this work done is stored in this vibrating body in the form of potential energy so here at the extreme position potential energy is maximum and at mean position potential energy is minimum number seven اور آخری characteristic in simple harmonic motion the motion of the vibrating body must be free from dissipative forces dated air resistance and frictional force یہ سب سے اہم خاصیت ہے کہ simple harmonic motion تب ہی simple harmonic motion کہلائے گا ایک ویبریٹری motion تب ہی simple harmonic motion کہلائے گا جب وہ all type of dissipative forces means dissipative forces means fractional force air resistance جس میں energy dissipate ہو رہی ہو جن کے خلاف energy dissipate ہو رہی ہو ایسے dissipative forces سے fractional force مکمل طور پر خالی ہوگا آزاد ہوگا یہ forces جب ویبریٹنگ بڈی پر نہیں لگیں گے تب ہی وہ simple harmonic motion کہلائے گا تو یہ کچھ خاصیات کچھ characteristic simple harmonic motion جس سے انشاءاللہ اب simple harmonic motion آپ کو بہت ہی واضح اور clear ہو گیا ہوگا وہ سارے example ان میں یہ خصوصیت ہم نے ایک دبعہ پڑ لی تھی سارے example میں لیکن یہاں پر ہم نے ان کو summarize کر آیا اور ان کو سمجھنے میں امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھا گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں